نوشکار دوستوں ہم سبھی جیون میں چاہتے ہیں کہ ہم جادہ جادہ بھوکس پڑھ سکیں اور نہ صرف انہیں پڑھیں انہیں ہم بہت بہترین طریقے سے یاد کر سکیں اور صرف یاد کرنا کافی نہیں ہے جادہ جادہ سمیہ تک اس کو اپنی میموری میں رکھنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے دوستو کتاب پڑھنا ایک کلا ہے اور یہ کلا اس کو وکست کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے سامنے جس اسٹوڈنٹ کو یہ کلا میں مہارت حاصل ہے جو اس کے وگیان کو سمجھتا ہے دیفنیٹلی اس کے لیے UPSC یا کوئی بھی اگزام ایک بہت آسان سفر ہے کیونکہ کتابیں ہی وہ آپ کی بیسٹ فرینڈ ہیں جو آپ کو آپ کی منزل تک آپ کے سپنوں کی جو منزل ہے وہاں تک اس میں پہچانے میں آپ کی مدد کریں گی اور میں ہمیشہ یہی چاہتا ہوں کہ آپ ایک بہترین اسٹوڈنٹ بنیں آپ ایک بہترین جو ہے وہ ودیارتی بن کر نکلیں اور اپنے سمجھے کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور ایک سمارٹ اسٹوڈنٹ ہی UPSC کو کریک آنیزی کر سکتا ہے تو چلیے آج میں آپ سے دو میتھرڈز کے بارے میں بات کروں گا پہلا میتھرڈ ان اسٹوڈنٹ کے لیے ہے کتاب پڑھنے کا جو اسٹے بے اسٹے پاگے جاتے ہیں یعنی ایک ایک چیپٹر کو پرپیر کرتے ہیں اور دوسرا میتھرڈ کتاب پڑھنے کا میں بات کروں گا ان اسٹوڈنٹ کے لیے جو ایک بار میں پوری کتاب کو پڑھتے ہیں یا ان کے اپنے ٹارگٹس ہوتے ہیں کہ مجھے یہ کتاب اتنے دنوں میں قتم کرنی ہے آپ کو جو میتھرڈ سو ٹیبل لگے اپنے نیچر کے حساب سے اس میتھرڈ کو اپنا سکتے ہیں دونوں میتھرڈز کے بہت ہی زبردست پرگام ہیں اور میں امید کرتا ہوں اور یہ میری بہت جسے کہتے ہیں کہ آشا ہے کہ آپ اس میتھرڈز کو سیکھنے کے بعد آپ بہت ایزلی کسی کتاب پر اپنی مانسلی کہہ سکتے ہیں چلیے دوستو ہم لوگ بات کرتے ہیں پہلے میتھرڈ کے بارے میں جسے ہم لوگ اس کیو ٹری آر کہتے ہیں یعنی کہ سروے کوئسچن ریڈ ریوائز آنڈ ریسائٹ جسے ہم لوگ جو کہتے ہیں یہ میتھرڈ بہت پیارا میتھرڈ ہے جو آپ کی پڑھائی کے طریقے کو ہمیشہ کی طرح بدل دے گا بیسکلی یہ جو آرٹ ہے یہ جو میتھرڈ ہے یہ واسطوں میں ریڈنگ اور سٹیڈی کے بیچ کا ایک انتر تیہ کرتا ہے جنرل ہی ہم کیا کرتے ہیں جب کوئی کتاب ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم اس کو نوویل کی طرح پڑھتے ہیں یا میکزین کی طرح پڑھتے ہیں لیکن یہ جو میتھرڈ ہے اس کی تلی آر وہ واسطوں میں آپ کو سٹیڈی کی طرح پریجت کرتا ہے جہاں سٹیڈی کا یہاں مطلب ہے کونسپس کو سمجھنا اسے آتنسات کرنا اور جو چیپٹر کے سب سے کوئر ایشیوز ہیں ان کوئر ایشیوز کی گہرائی میں پہنچ کر اپنے دماغ کو اس لائق بنانا کہ آپ اس کے ساتھ جو ہے منتھن کر سکیں تو پہلے میتھرڈ پہ ہم بات کریں گے سکیو تلی آر جو آپ کے ویکتے تمہیں ایک بہت بڑا پریورتن لے کر آئے گی یہ میتھرڈ فرانسس روبنسن نام کے ایک بہت جانے مانے منو ویگیان کے پروفیسر کے دورہ کھوجی گئی ویدی ہے اور اس ویدی کے مادیم سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی زندگی میں بہت سکاراتم پریورتن آئے نصف پریورتن آئے ان کی جو سیکھنے کی چھمتائیں تھی وہ کئی گناہ بڑھ گئی تو آئیے دوستوں آج اس منچ پر ہم لوگ سکیو تلی آر میتھرڈ کے بارے میں سیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے اور اسے ہم لوگ کیسے اپنی پڑھائی میں لے کر آ سکتے ہیں جہاں پر جو فرسٹ لیٹر ہے سروے سروے کا مطلب ہوتا ہے یہاں پر جو ایک ریڈر ہے جس کو پڑھنا ہے ویدیارتی کو وہ اپنے دیئے ہوئے چیپٹر جو یا اس کے ٹائٹلز ہیں اس کا پورا سروے کرتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے چیپٹر کا نام کیا ہے اس کے سب ٹائٹلز کیا ہیں اس میں کیا پیرا گراپس ہیں کیا اس میں کوئی مہترپونڈ کنجی واقع ہے یا وہ اپنا پہلے مائنسیٹ تائے کرتا ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد مجھے کن کن چیزوں کی پرابتی ہو پائے گی اور میں کہاں تک اس کو سیکھ پاؤں گا آپ نے کئی انٹرنیشنل بکس میں بھی اس بارے میں دیکھا ہوگا کہ جہاں پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس چیپٹر کو پڑھنے کے بعد آپ کیا کیا سیکھ پائیں گے اور اس چیپٹر کے پرمک بندو کیا ہیں ایکچولی میں یہ جو اسٹیپ ہوتا ہے بہت امپورٹنٹ اسٹیپ ہے جہاں پر آپ کو اپنے پورے چیپٹر کی ایک آفدھانہ تیار ہوتی ہے اس کے بعد جو دوسرا اسٹیپ اس کو ہم لوگ بولتے ہیں کویسچن کرنا واسطہ میں کئی ویژیانک یہ کہتے ہیں کہ پرشن پوچھنا گیان پرابت کرنے کا جو ہے وہ پہلا اسٹیپ ہوتا ہے تو یہاں پر جو آپ نے سروے کیا ہے آپ نے اب ٹائٹلز سب ٹائٹلز پیرا گرافز یہ جو ساری چیزیں دیکھیں ہیں اس پر آپ پرشن پوچھنا شروع کروگے آپ کوشش کروگے ایڈنٹیفائی کروگے کہ کنجی باقی جو دیئے گئے ہیں اس کے پرشن کیا ہو سکتے ہیں سبوز ہے آپ انوارمنٹل کرائیسز کے بارے میں پڑھ رہے ہو اور انوارمنٹل کرائیسز کو پڑھنے کے دوران آپ نے یہ دماغ میں آیا کہ انوارمنٹل کرائیسز کیا ہوتا ہے یا ان چیزوں کے جو اسٹیپس ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں ان چیزوں کو جو ہے وہ آپ سمجھنا شروع کروگے یعنی کوششن دیکھوگے ساتھی ساتھ UPSC یا آپ کے ایکزام سے لیٹڈ جو کوششن پوچھے گئے ہیں ان کو اس چیپٹر کے ساتھ جوڑ کر دیکھوگے کہ اس چیپٹر کے کیا کیا کوششن اور بنایا جا سکتے ہیں یا میرے اپنی طرف سے کون کوششن بن سکتے ہیں آپ ان کو ایک کاؤپی میں لکھتے چلے جاؤگے تاکہ ہم اس پر جو ہے وہ اچھی تیاری کر سکیں یہ ہو گیا کوششن اسٹیپ اب ہم آ جاتے ہیں ریڈنگ اسٹیپ پہ اس کو ریڈنگ اور رائٹنگ دونوں کہتے ہیں یعنی اس کنڈیشن میں اب آپ نے جو پرشن بنائے ہیں اس پرشنوں کو آپ ان کے اتر دیکھنا شروع کروگے ان کے اتر دھوننا شروع کروگے آپ ان کو جو ہے لکھتے چلے جاؤگے سو یہ کیا کرنا ہے آپ کو اس کے انسر دینے ہیں یا آپ نے جو کوششن پوچھے ہیں یا UPSC سے سبمند جو پرشن آئے ہیں اب آپ پڑھنے کے دوران ان کے اتر دھوننا شروع کروگے اس کے بعد جو اگلا مہترپور سیگمنٹ ہے اس کو ریسائٹ کرنا اس کو جو ہے ریوائز کرتے ہو اس کو ریسائٹ کرنا یعنی آپ نے جو نوٹس بنائے ہیں آپ نے جو آئیڈنٹیفیکیشن کیا ہے ان کو اب آپ کو میمورائز کرنا ہے ان کو یاد کرنا ہے اسی سمیں اور جب یہ سٹیپ بہت کلیرلی پورا ہو جائے گا سو اس کے بعد آپ کے سامنے اگلا سٹیپ آتا ہے اور وہ ہے اس کو ریویو کرنا یا اس کو جو ہے وہ پوری طریقے سے آپ نے ساتھ کر لینا یعنی کہ جو آپ نے یاد کرنے کے دوران مہترپور بندو بنائے تھے یعنی مان لی جی آپ کا ایک 20 پیج کا چیپٹر تھا اور آپ نے اس پر لبھل جو ہے ڈیڑھ سے دو پیج میں اس کے مہترپور نوٹس بنا لیے اب یہ جو ڈیڑھ سے دو پیج کے نوٹس ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ وہ چھوٹا کر کے اپنے دماغ کے جو ایک imagination کریے کہ آپ کے دماغ میں وہ ایک notebook ہے اور آپ اس میں وہ points لکھتے چلے جا رہے ہیں آپ آنگ بند کریے اور جو آپ نے اپنی copy میں notes بنایا ہے یا جو پرشنوں کا اتر دیا ہے جو آپ نے بھی تک یاد کیا ہے اس کو اب اپنے memory notes میں وہ ڈالتے چلے جا رہے ہیں اس دوران آپ کو ایک کام اور کرنا ہے وہ ہے اس کو جو ہے وہ memory method کے ساتھ جوڑ دینا یعنی جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی ویڈیو میں بتایا تھا tech system fanatics یا thought mapping کے مادیم سے جو میں ویڈیو آپ کو دے چکا ہوں ان ویڈیوز کے مادیم سے اس کو جوڑ دینا تاکہ یہ long term memory میں آپ کے چلا جائے اور یہ chapter ہمیشہ آپ کو یاد رہے تو دوستو یہ جو پانچ چلوں کی پڑھائی ہے یہ کسی بھی chapter پر آپ کو mastery دے دے گی آپ کی جو چھمتائیں وہ کئی گناہ بڑھ جائے گی میں پھر سے یہاں revise کر رہا ہوں یہ method ان کے لیے ہے جو chapter by chapter پڑھتے ہیں اور ایک ایک chapter پر اپنی ماستی کرتے ہوگا آگے بڑھ جاتے ہیں پہلا میں نے کیا بتایا survey کرنا survey کرنے کے دوران آپ پورے chapter کو جو ہے وہ ایک survey کریں گے کہ اس میں heading subheadings میرے جو goals ہے وہ کیا ہے میں کیا achieve کرنا چاہتا ہوں اس chapter کے مادیم سے اس کے بعد جو اگلا آپ کا step ہوگا آپ اس پر question form کروگے suppose that گاندھی کا آندولن پڑھ رہا ہے تو گاندھی کا آندولن کیا تھا کیوں کیا گیا تھا اس کی process کیا تھی اس کا جو ہے وہ reasons کیا تھے کیا اس آندولن سے outcome نکل کر آئے آپ نے یہ question frame کرنا شروع کیا کیا اس میں کوئی important واقع ہے جیسے اہنسہ تو اہنسہ کا مطلب کیا ہوتا ہے گاندھی کا اہنسہ کا thought کیا تھا اس کے آپ questions پہلے لکھوگے اس کے بعد آپ پورے chapter کو read کروگے یا آپ کو note book میں ضرورت پڑھے تو آپ note book میں اسے write کرتے جاؤگے جو آپ کے پرشن آپ نے پوچھے ہیں ان کے جواب آپ کو ملنے شروع ہو جائیں گے یا سب سے بیس طریقہ ہے UPSC کے جو previous question ہے ان کے جواب مجھے اس chapter سے مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے ہیں جب دوستوں یہ chapter کام پورا ہو جائے گا دن آپ اس کو پوری طریقے سے جو ہے وہ revise کرنے کا پریاست کروگے اس کو memorize کروگے اپنے دماغ میں لے کر آوگے کہ جو میں نے اپنے notes بنائے ہیں جب مہتمور بندو ہے وہ مجھے یاد ہو رہے ہیں کہ نہیں یاد ہو رہے ہیں یعنی وہاں پر آپ جادہ جادہ حصہ پورا کر دوگے اور جب یہ سارے steps آپ کے پورے ہو جائیں گے اس کے بعد انتے میں step پہ آپ اس کو اپنے دماغ میں اس کو review کروگے اور یہ دیکھو گے کہ مجھے یہ سارے points میرے دماغ میں set ہوئے یا نہیں اور اس دوران اپنے مستش کو آپ ایک جو ہے وہ board میں convert کروگے white board میں اور جو بھی اپنے points بنائے ہیں اس کو آپ imagine کروگے کہ آپ اپنے دماغ میں لکھتے چلے جا رہے ہیں اور وہ آپ کے دماغ میں وہ آپ کے دماغ میں آ جائیں گے اور جس کے دماغ میں یہ سارے points آ جائیں گے وہ کتنا بھی اچھا اتر لکھ سکتا ہے exam میں جواب دے سکتا یا interview board کے سامنے وہ اپنا confidence برقرار رکھ سکتا ہے دوستو یہ ایک ایسا method ہے جہاں پر چاہے NCIT کی books ہو چاہے آپ کے notes ہو چاہے آپ کے سامنے کوئی بھی کتاب ہو وپن چندرہ ہو یا کسی بھی طرح کتاب ہو آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اور جو اس لینڈ اس کو آسانی سے پڑھے گا جو اس کلا کو سیکھے گا definitely اس کا confidence بہت ہائی رہے گا اور آپ کسی بھی exam میں بہت ہی زیادہ confident رہیں گے بہت ہی زیادہ آپ کے اندر آتمشواس رہے گا اور میں پورا وشواس کرتا ہوں میں پوری امید کرتا ہوں کہ آپ جس exam میں بیٹھیں گے سفل ہو کر نکلیں گے اور یہی میرا سپنا ہے یہی میرا پریاس ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں یہ ویڈیو کہیں بھی دیکھ رہے ہوں آپ سفل سے سفل ہو کر جو نکلیں اور زندگی کے جس حصے میں آپ کھڑے ہیں جہاں آپ جانا چاہتے ہیں وہاں پر پہنچ کے دکھائیے تو دوستوں جو یہ method ہے اس کو practice میں لے کر آئیے نظر practice میں لے کر آئیے اس کو ایک بات کہتے ہیں کہ اس پہ دیلی پریاس کریے وشواس کریے یہ دنیا کے leading expert نے جو ہے اس کو practice کیا ہے اور پوری دنیا کے لاکھوں لوگوں اس کا فائدہ اٹھایا ہے اب آپ کی باری ہے آپ بھی اس method کا فائدہ اٹھائیے اور اپنے آپ کو ششکت کریے دوستو اگلے کسی ویڈیو میں آپ کے سوالوں کے جواب کے ساتھ میں جلدی حاضر ہوں گا اپنے اس دوست پوجان کو بیدا دیجئے اس چینل کو subscribe کریے bell icon دبائیے تاکہ آپ کو جو ہے وہ important ویڈیو اسی طرح ملتے رہے اپنے سوالوں کو مجھ تک پہنچاتے رہیے اس کے جو comment box میں بتائیے کہ اس ویڈیو سے آپ کو کیا فائدہ ہوا اور اپنے ان دوستوں تک بھی پہنچائیے جو اس lab کو directly prompt نہیں کر سکتے ایک positivity ایک چین ہے اور اس کو بڑھاتے رہیے دنے والد دوستوں